بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم جب میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک بڑی خوشخبری ہے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آپ نے غانستان کی صورتحال دیکھ لی کہ غانستان پر کیا ہو رہا ہے کہاں پہ وہ امریکن فوجی ہیں کہاں پہ اغوانی فوجی ہیں میں پروگرام میں آگے جل کر آپ کو بتاؤں گا کہ تالیبان نے اغوانستان کے در الحکومت کابل کو فتح کیسے کیا کس وقت وہ اغوانستان کے شہر کابل میں داخل ہوئے وہاں پہ کیا کیا ہوا اور اغوانستان کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ کیا بیٹ رہی ہے اغوانستان پریزیڈنٹ ہاؤز میں کیا ہو رہا ہے تالیبان کی جانب سے جنگ مندی کا اعلان کیا گیا امن کی نویج سنائے گی کیونکہ پروگرام میں میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ کتنا عرصہ تک جنگ لگی رہی امریکن نے کتنے عرب ڈالر خرچ کیے لیکن اس کے باوجود وہ تالیبان کی پیش قدمی کو روک نہ سکے کیونکہ اس سے قبل جب امریکن فوج کی انخلاق کا نویج سنائے گی تھی تو اس کے بعد تالیبان نے اغوانستان میں پیش قدمی کرنا شروع کی تھی آج جب صورتحال اس وقت گمبیر ہوگی کہ پاکستانی شہری جو اغوانستان میں تھے ان کو لینے کے لیے قومی ائرلائن کے دو بوئنگ ٹرپل سیون تیارے جب کابل ائرپورٹ پر گئے تو ان کو روک لیا گیا ان کو اس وجہ سے روک لیا گیا کہ جو تالیبان تھے انہوں نے کابل شہر پر قبضہ کر لیا تھا کابل شہر کو فتح کر لیا تھا لیکن خیر بعد ازاں جو دونوں قومی ائرلائن کے بوئنگ ٹرپل سیون تیارے ہیں وہ پانچ سو کے قریب پاکستانی شہریوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اغوانستان کے کون سے لوگ اس وقت ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں پاکستان میں آئے ہیں اشرف گھنی کہاں پہ ہیں کیا وہ صدیفہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے خیر جب ٹرپل سیون بوئنگ تیارے کابل ائرپورٹ پر لینڈ ہوئے تو وہاں پہ ایک غیر ملکی ائرلائن کو بھی واپس پیج دیا گیا لیکن پاکستانی گورنمنٹ اپنے شہریوں کو اغوانستان سے لے کر واپس اسلام آباد پہنچ چکی ہے آج چکے پندرہ اگست ہے دوزار اکیس اگر ہم ماضی میں جائیں تو دسمبر دوزار ایک میں اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ نے یہ کہا تھا کہ امریکن فوجی نے طالبان کا خاتمہ کر دیا ہے لیکن آج پندرہ اگست دوزار اکیس کو وہی طالبان انہوں نے اپنا ملک دوبارہ فتح کر لیا ہے اور جب طالبان نے کابل شہر میں پیش قدمی کی پہلے وہ سترہ سے اٹھارہ جو سوائی در الحکومت تھے ان کو فتح کر چکے تھے اب در الحکومت جو کابل ہے اس کو فتح کرنے کے بعد کچھ طالبان نے وہاں پہ سجدہ ریز ہو گئے شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے گئے لیکن حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ تین سے چار لاکھ امریکن فوجی اغوانی فوجی انہوں نے مضاحمت کیوں نہ کی کیسے طالبان نے بغیر کوئی گولی چلائے کابل شہر کو فتح کر لیا یہ ایک سوالیہ نشان تو ہے لیکن اس سوالیہ نشان کا جواب بھی میں آپ کو دیتا جاؤں کہ جب جو بھی فوج ہو اس کے ساتھ جب قوم ہو گی تو وہ فوج آگے سے مضاحمت ضرور کر گئے اس کی زندہ مثال آپ پاکستانی فوج دیکھ لیں کہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستانی فوج کے ساتھ عوام کھڑی ہو جاتی ہے تو پاکستانی فوج کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جیسے میں نے بات کی تین لاکھ سے چار لاکھ کے قریب امریکن فوجی اغوانی فوجی لیکن انہوں نے مضاحمت کیوں نہ کی اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ اپنے شہری نہیں تھے ان شہریوں کی طرف سے ان کے اس اقدام کو سراحہ نہیں گیا تھا جس وجہ سے امریکن فوجی اغوانی فوجیوں نے کوئی مضاحمت نہ کی لیکن قابل شہر کو فتح کرنے کے بعد جو طالبان تھے انہوں نے عام مافی کا بھی اعلان کیا ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئی طالبان کے اوپر اور طالبان کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو بھی لوگ ہیں اغوانی فوجی ہیں وہ کسی بھی شہر میں رہنا چاہتے ہیں وہ امن کے ساتھ رہیں گے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو چیز آپ نے لکھوانی ہے ہم وہ لکھ کر دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن جو طالبان تھے ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ ہم ملک میں امن چاہتے ہیں امن کے لیے ہم نے اپنے ملک کو دوبارہ فتح کیا ہے یہ وہی ملک ہے جہاں پر بیس سال قبر طالبان کو نکالا گیا تھا اور میں نے جس طرح بتایا دسمبر دوزار ایک میں اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ طالبان کا ہم نے خاتمہ کر دیا اور آج دیکھ لیں وہی طالبان ہیں بیس سال تک کموں بیشت تیس ملکوں کی فوج سے یہ طالبان جنگ لڑتے رہے اور آج وہ دن آن پہنچا ہے کہ بغیر کوئی گولی چلائے بغیر کسی خون رزی کے طالبان نے اغانستان کو فتح کر لیا اب یہاں پہ ناظرین کیونکہ پاکستانی قوم کی یاداش بہت کمزور ہے اللہ مغفرت فرمائے جرنل ریٹائر حمید گل صاحب کی انہیں بھی ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ بہت جلد آپ نویج سنیں گے کہ اغانستان میں امریکن کو شکست ہوگی اور آج حمید گل صاحب بہت یاد آ رہے ہیں پاکستانی عوام کو ٹوٹرز کے اوپر ٹرینڈ بھی بنائے گئے ہیں لیکن اب بات ہے جو اغانی صدر ہیں اشرف غنی اشرف غنی کو جب معلوم پڑا کہ کابل کو طالبان نے فتح کر لیا ہے تو وہ دم دبا کر وہاں سے باگ گئے ان سے پہلے استفعہ لینے کی کوشش کی گئی لیکن ظاہری بات ہے کرسی ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے تو وہ بھی کرسی کے ساتھ چمٹے رہے لیکن طالبان نے ان کو بھی دعوت دی کہ امن کے لیے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اب جو اغوانستان ہے وہاں پہ جتنے بھی سینما گرز تھے جو گانے لگائے جاتے تھے ان سب پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے جو بھی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی تھی جہاں پہ خواتین کی نیمریاں تصویر شائع کی گئی تھی وہ بھی وہاں سے ہٹا دی گئی ہیں لیکن ایک امن کا پیغام لے کر طالبان آئے ہیں بیس سال بعد انہوں نے اغوانستان پر قبضہ کر کے یعنی کہ اپنے ہی ملک کو دوبارہ فتح کر لیا ہے اور وہاں پہ وہ سجدہ ریز بھی ہوئے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو امریکن ہیں انہوں نے سو ارب ڈالر اپنی فوج پر لگائے اغوانستان کو فتح کرنے کے لیے لیکن بی بی سی کی رپورٹ کہتے کہ پاکستان کا اپنا جو کرزہ ہے وہ ایک سو پندرہ ارب ڈالر ہے تو آپ دیکھ لیں اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جب قومے ساتھ نہ ہوں تو فوج بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ ہماری پاکستانی فوج کو بھی بہت زیادہ کرٹیسائز تو کیا جاتا ہے لیکن جب بھی کوئی ایسا مشکل وقت آن پہنچتا ہے تو پاکستانی عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی فوج پوری دنیا میں نمبر ون ہے لیکن آج طالبان نے بیس سال بعد اغوانستان کو فتح کر لیا وہاں پہ اپنے جنڈے گاڑ لیے اور اطلاع یہ محصول ہو رہی ہے کیونکہ پندرہ اگست دوزار اکیس پاکستان ویسٹنڈیز کا میچ بھی جاری ہے اور ایک طرف انڈیا جو ہمارا عزلی دشمن ہے وہ اپنی ازادی کا جشن منا رہا ہے تو دوسری جانب طالبان نے اغوانستان کو فتح کر لیا ہے اپنے ملک پر دوبارہ قابض ہو گئے ہیں اپنے جنڈے گاڑ لیے گئے ہیں اور عام مافی کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اب آئندہ دو سے تین روز تک قومی ائرلائن قابل جائے گی جو پاکستانی عوام وہاں پہ فسے ہوئے ہیں جو پاکستانی شہری وہاں پر موجود ہیں ان کو واپس لینے کے لیے دوبارہ جو ائر ائرلائنز ہیں یعنی کہ جو دوبارہ تیاریں وہاں پہ بھیجے جائیں گے تاں کہ جتنے بھی فسے ہوئے پاکستانی ہیں وہ پاکستان واپس آئیں اور آئندہ ایک ہفتہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ امریکن جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے وہ بھی دم دبا کر وہاں سے باگ گئے ہیں اور طالبان نے اغوانستان پر اپنا پرچم لہرا دیا ہے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ